اس کے بعد سوراج آنڈولن میں کام کیا آرٹی آئی آنڈولن میں کام کیا بہراستی کمپنیوں کی لوت کے خلاف آنڈولن چلایا لگو جی کے ساتھ لمبے سمجھ تک کام کیا لگو تھاپو جی جو دیش کی پرکھیات سمجھ باری جن تک ہیں اس کے علامہ دوہجاری گیارہ نے جب انہا جی کے آنڈولن کی شروعات ہوئی انڈیا جنسٹر افسر کی تو اس آنڈولن میں مجھے صرف دو جنوں کی جمعیداری تھی راگرینی اور سلطان کو اور وہاں سے سنکشن کا کام کرتے 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 آگے بڑھا آم آت کی پارٹی بنی تو اس میں مجھے پہلے دلی کے اطارق لوگ سبا کی جمعیداری دی گئی پھر کینیدیٹ سیلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنا پھر وہ ہجار پندرہ کے چناوہوں میں کیمپیئن کمیٹی کا چیئرمین بنا پنجاب کے چناوہوں میں مہاں کا پڑھاری رہا تو سنگٹھن کے لیے جو پچھلے چھ سات سالوں تک انڈیا دیس جرپسن سے لے کے آم آتی پارٹی کے نرماؤں تک اور آج تک جو کام کرتا رہا اس کی بدولت تارک کرتاوں کے حاصلوات سے برہائی پو نے پی ایسی نے اردن کے جیوازی نے مجھے راجی صفحہ سانسک کے طور پر جمعیداری دی ہے پارٹی کی اور سے میں سب کا ہندے سے آبھاری ہوں آج جو دیس کے سامنے چنوٹیاں ہیں وہ بہت گمہیر ہیں بہت بڑی ہیں اس لیے بڑی ہے کہ آج سربوچے نیائے لے کے چار پرٹیشت نیائے دیسوں کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے کہ لوگ تر خطرے لے نہیں دیس کے سربوچے نیائے کے چار پرٹیشت مانند نیائے دیسوں کو پریس کانفرنس کر کے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ تر خطرے لے نہیں ان کی اور سے سوال اٹھائے جارہے ہیں بھلیں سنکیتوں میں اٹھائے جارہے ہیں لیکن جسٹس لویا کی موت پر سوال اٹھائے جارہے ہیں سوال اٹھائے جارہے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ جسٹس لویا کے بیٹے نے جو بیان دیا وہ بیان کہیں دماؤں میں تو نہیں دیا گیا اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دیس میں چل کیا رہا ہے اگر نیائے دیس پر اچھت نہیں ہے اگر جسٹس لویا کی سندیت پریسیتیوں میں موت ہوئی تو اس کی رانچ کون کرے گا اگر نیائے پالکہ سے نیائے نہیں بن سکتا اور نیائے بھیس کہنا ہے آگے آکے دیس کے لوگ تنک کے چار ستمبوں میں سے ایک پرمخت ستمب آکے کہنا ہے کہ لوگ تنک خطرے میں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیس کی سور پڑھ رہا ہے ایک اگھوسک آپاتکال ہے موتی جی کے رانچے ایک آفاتکال کے ستی بنی گئی ہے آج بیروزگاری میں بات نہیں ہوتی دو کروڑ روزگار دینے کی بات موتی جی نے کہی تھی روزگار دینا تو دور 84% روزگار گھٹا ہے موتی جی کیمر کی سرکار نے کہا تھا ہم کسانوں کو راحت دیں گے اسی اتر پردیس میں آکھ کے پتان دنسلی جی نے کہا کسانوں کا خرجہ پہلی کیلنٹ کی میٹنگ میں مات کیا جائے آپ سب کو معلوم ہے ایک پیسے کا خرجہ مات پھوڑا ہے کسانوں کا دو روپے کا تین روپے کا پچاس روپے کا خرجہ مات کر کے ان کے ساتھ پرون مجاک کیا جا رہا ہے بیعپاری برد جس نے اتنا بڑا سمرتن دیا بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے نوٹ بندی یہ کیا ہے پھر جی ایسٹی یہ کیا ہے اب ریٹیل میں ہنڈیڈ پرسنٹ ایپ ڈی آئی یعنی دیس کی اسمیتہ کو دیس کے چھوٹے بیعپاریوں کے بیعپار کو پہرازٹی کمپنیوں کے قدموں میں گرمی رکھنے کا خام دیدر کی سرکار نے کیا ہے یہ پرچے باتے تھے اس ودیسی کا استعمال کرو ودیسی کا بہتز کار کرو آج بھارت کے سوادیمان کو ودیسی کمپنیوں کے ہاتھوں میں گرمی رکھتے ہوئے کہ ایک سلطان کو شرم آنی چاہیے آج پورے دیس کو نفرت کی آج میں ڈھوٹنے کی کوسس ہو گئی کمیلت جہاد کے نام پر ایک آدمی کا قطع کر کے اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے کمیلت جہاد کے نام پر کسی کا قطع کر دیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا اس دیس کے اندر اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو دیس سامپردائیتہ اور تانہ سالی کچھ کے چکل میں پھسا اس کی حالت جنمنی جیسی ہو گئی وہاں ہٹلر پیدا ہوا اس کی حالت افغانستان جیسی ہو گئی جہاں لادے میں پیدا ہوا اس کی حالت گھتاپی جیسی ہو گئی اس کی حالت سیریا جیسی ہو گئی تو میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں آج دیس کے سامنے سامپردائیتہ اور نفرت کی حالت سے اس دیس کو بچانے کا سب سے بڑا خام کرنا ہے سب سے بڑی چروتی ہے اترک دیس میں ایک مجبور سندھٹن کا نرمان کر کے کسالوں کے سوال پر نوزوالوں کے سوال پر بیعپاریوں کے سوال پر بجلی کی مول لبردی کے سوال پر بجلی کے جو دام بڑھائے ہیں اس کے سوال پر ایک بیعپک آردولن اور سندھٹن کا نرمان آنے والے دنوں میں اترک دیس کے اندر کروں گا ریڈی پٹری والوں کو پورے اترک دیس مجال میں کی کاربائی چل رہی ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑائی لڑیں گے اور یوگی کی کئی کرناٹکہ کئی کیرل کئی مہاریسس دنیا کے ٹھول پر نکل رہے ہیں یہ دھونگ یوگی کا دھونگی نوزیا نہیں چلے گا اس کے خلاف آم آج کی پارٹی لاپن ہوگی اور آنے والے دیوں میں سندھٹن کے مارک کے ساتھ ساتھ ایک جاپا کار ملوز پیاد ہے جس میں پورے اترک دیس کے دوسر کارکتہ یہاں لٹنوں آئے کے اور اُن کو دو دو دیان سماؤں کی جنگیداری دیکھے کے گھوٹ لیڈل تر گھوٹ لیڈل تر لاؤٹ لیڈل تر ایک چناؤں میں اترک دیس جیسے راج میں جو راج چاہتی اور دھرم کے جنجال پہ اُنجھا ہوا ہے اس راج میں ہماری پچاس سے زیادہ سیتے آتی ہے بارسط کے چناؤں میں سبار سکتے چناؤں میں اور دو ہمارے چیئرمیل جیس کے آرہے ہیں پہلے چناؤں میں ہی کاؤنگلیز پیجے کی سپا پسپا کے بعد پاسلے نمبر پر اخبار میں ہماری پارٹی کا سیمبل اور اس کی سنخیاشپی یہ لوگ کے لئے پسندتا کی بات ہے اور وہی سے آگے کا خارمت ہے نمبر ھنا مل ہم فہم کی ش tama شای آ نپ آ آ مر آ موسیقی